اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکنی چینل دوستو آج ہم بنانے لگے ہیں ٹرائی فل جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ اس رمضان اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی بہت ہی پہترین سی ریسپی ہے جو کہ آج میں آپ لوگ اسے شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں کونسے انگریڈنٹ چاہیے سب سے پہلے آپ لوگ کو گرین جیلی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ریڈ جیلی چاہیے کسٹڈ کا ایک پیک چاہیے آپ لوگ کو اور اس کے بعد آپ کو چاہیے نیسلے کی کریم ایک پیک چاہیے اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے سیوائیاں کلرفل سیوائیاں یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائیں گے اور اس کے بعد دو پیک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کاؤکٹل کے وہ آپ کو اس میں ضرورت ہوں گے اس کے بعد فروٹ کے ایک آپ اس میں یوز کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور کے ایک آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہو تو میں یہ فروٹ کے ایک اس میں یوز کروں گی ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ کو چاہیے دودھ اچھا یہاں پر میں بنانے لگی ہوں تقریباً پندران لوگوں کے لئے ٹریفل بنانے لگی ہوں تو آپ لوگ اس کے کونٹیٹی اپنے حساب سے پھر کر لیجئے گا تو دودھ جو اب میں نے لیا ہے وہ دو کلو سے تھوڑا سا زیادہ دودھ ہے یہ دیکھیں اور اس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے چھوڑ دیا ہے اچھے اس کو پہلے بوائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سیوائیاں ایڈ کریں گے کلر فل جو سیوائیاں ہیں اور یہ سیوائیاں آپ نے زیادہ نہیں یوز کرنی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن کیونکہ بعد میں ہم نے ٹریفل کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ سیوائیاں ڈالنے سے وہ کافی زیادہ ٹھیک لگتا ہے تو اسے وجہ سے میں اس میں سیوائیوں کی جو کانٹیٹی ہے وہ تھوڑی کم رکھوں گی ہاف کپ میں نے اس میں سیوائیاں لیا ہے کلر فل اب آپ جب دودھ کو بوائل کریں گے تو بوائل آنے کے ساتھ ہی اس میں سیوائیاں ایڈ کر دینی ہے تاکہ جیسے جیسے دودھ بوائل ہو سیوائیاں بھی اس میں اچھے سے بوائل ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے ہاف کپ لے لی ہیں سیوائیاں اور اب یہ میں دودھ میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے پکا لوں گے اس کو آپ لوگ نے سیوائیاں ایڈ کرنے کے بعد دودھ کو پانچ منٹ کے لیے پانچ سے بلکہ دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سیوائیاں اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سیوائیوں کو الگ سے بوائل کرنا چاہتے ہو یعنی کہ پانی کے اندر اگر آپ ان کو بائل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جیس طرح سے بھی آپ ان کو بائل کرنا چاہیں لیکن میں ان کو دودھ کے ساتھ ہی بائل کر رہی ہوں اس طرح سے کر کے پھر آپ لوگ دودھ کے اندر ایک ساتھ جب ہم کسٹڈ ایڈ کریں گے تو اسی ٹائم آپ نے سیوہیوں کو پانی کے ساتھ بائل کیا ہوا ہے تو میں نے اس طرح سے دودھ کے ساتھ بائل کیا ہے اور اب میں اس میں چینی ایڈ کر دیتی ہوں چینی آپ نے اس میں دو کپ فل بھر کر ایڈ کرنے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ میٹھا تھوڑا کم پسند ہے تو آپ لوگ چینی کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو ایڈ میں کہ اگر آپ کو چینی میٹھا تھوڑا کم لگے تو آپ لوگ مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہلکی جمت سے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اس کے بعد جب تک ہم لوگ اپنا کسٹڈ ریڈی کر لیتے ہیں اب آپ نے دوسرے برطن میں ڈیٹ کپ دودھ لینا ہے اور اس میں ایڈ کرنے ہیں چھے چمچ بھر کر کسٹڈ پورڈر کے یہاں پر میں منگو فلیور یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو کوئی اور فلیور پسند ہے کسٹڈ کا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو اور میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میں 15 جو بندے ہیں ان کے لئے بنا رہی ہوں ٹرائفل تو اسی حساب سے میں اس میں کسٹڈ پورڈر ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو آپ لوگ نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہلکیات اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہے تاکہ اس میں کوئی بھی لنس نہیں بننے چاہیے کوئی بھی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی گھٹلی ہوگی تو جب ہم اس کو دودھ کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ ساری دودھ کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گے اسی وجہ سے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور دودھ بھی بائل ہو چکا ہے اسی وجہ بھی میں نے چیک کر لی ہے وہ بھی گل چکی تھی اب میں اس میں کسٹڈ ایڈ کرتی ہوں آنچ آپ نے تھوڑی سی ہلکی کر لینی ہے اور اس کے بعد کسٹڈ کو اس طرح سے ایڈ کرتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ چمچ ہلانا بہت ضروری ہے اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس کے ساتھ گھوٹلیاں بن جاتی ہیں تاکہ جیسے جیسے ہم اس میں کسٹڈ ایڈ کرتے رہے ہیں ساتھ ہی وہ مکس ہوتی جائے دودھ کے ساتھ ہی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے اور یہ بہت ہی مزے کا ٹرائفل بنتا ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی سی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہیں اور اب کیونکہ میٹھی ہی دانے والی ہے تو ایڈ میں ہم لوگ لازمی سوئیاں بھی بناتے ہیں کچھ میٹھا بناتے ہیں تو آپ لوگ یہ ٹرائفل یوز کر کے دیکھئے گا اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کو رمزان میں ٹرائی کرنا چاہے تو رمزان میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ تھن بھی رکھنا اس کی کنسسٹنسی کو اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا تو دوسری طرف اب ہم جیلی بنا لیتے ہیں جیلی بنانے کے لئے میں نے ایک پین میں دو کپ پانی لیا ہے اور اس میں یہ گرین کلر کی جیلی میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں اور جیسے ہی آپ نے جیلی کو ایڈ کرنا ہے پانی میں آپ نے ساتھ ہی ساتھ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اسی طرح سے ہی آپ کی جیلی بلکل پرفیکٹ بنے گی آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا چمچ کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تین منٹ کے لئے آپ لوگ نے اس کو ایسے ہی پکانا ہے تین منٹ کے بعد آپ کی جیلی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو جن لوگ کو جیلی بنانا مشکل لگتا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ لیں بہت حسان ہے جیلی بنانا صرف آپ لوگ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جیلی پانی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ نے جیلی کو اس ٹائم ایڈ کرنا ہے پانی میں جب پانی کے اندر بوائی لانا شروع ہو جائے اور پورا پیک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کھلا سا برطن لینا ہے بہت زیادہ تنگ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی آپ لوگ پلیٹ لے لو کھلی ہونی چاہیے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ ساری جیلی کیونکہ جب کیوز بنائیں گے ہم تو وہ بہت ہی خوبصورت سے کیوز بنیں گے اگر آپ لوگ اس کو کسی کھلے برطن میں ایڈ کرتے ہیں اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ والی جیلی ریڈی کی ہے اب ہم دوسری جیلی بھی ریڈی کر لیتے ہیں آپ کو اگر کوئی اور فلیور جیلی کا پسند ہے تو آپ وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہو کیونکہ ریڈ کلر اور گرین کلر بہت سیدھا پرومیننٹ ہوتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اس سے جو دیکوریشن ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی بنتی ہے پھر اسی لئے میں اس میں گرین اور ریڈ کلر کی جیلی یوز کر ہے آپ لوگ اورنج کلر کی بھی یوز کر سکتے ہو یالو کلر میں ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یالو پیٹر جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے کی کسٹڈ کے اندر تو اسی وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ اس میں گرین اور ریڈ کلر کی جیلی یوز کرنے دیکھے بلکل ریڈی ہے میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہوں گی آپ نے جیلی کو پانچ منٹ کے لئے بائی ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو فریش میں رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لئے اب دیکھیں دوسری طرف جو ہے ہمارا کسٹڈ بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس میں آپ نے اب پورا پیک کریم کا ایڈ کر دینا ہے نسلے کریم کا اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب جب میں نے کسٹڈ ریڈی کیا تھا تو اس کی کنسٹنسی میں نے تھوڑی سی تھین رکھی تھی کیونکہ جب کسٹڈ بھی تھنڈا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی کنسٹنسی تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہمیں اس میں بہت زیادہ ٹھیک جو ہے وہ کسٹڈ نہیں چاہیے کیونکہ وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو اسے وجہ سے آپ نے اس کو تھوڑا تھین رکھنا ہے اس کے بعد جب میں اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں تو اس کی کنسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ پورا پیک میں نے اس میں کریم کا ایڈ کر دیا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس میں کوکٹیل ایڈ کرنے ہے جب کوکٹیل ایڈ کرتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو کوکٹیل کے اندر پانی موجود ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ابھی ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے ابھی آپ نے صرف جو ہے وہ کوکٹیل کے جو فروٹس ہیں وہ سارے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ فروٹ آپ لوگ اس میں اپنی مرزی کے ایڈ کر سکتے ہو میں ابھی اس میں دو فروٹ ہی ایڈ کروں گی ایک تو کاؤکٹیل کے فروٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ اس میں سٹرابری یوز کر سکتے ہو بنانا یوز کر سکتے ہو ایپل یوز کر سکتے ہو تو کوئی اور فروٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اپنی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو اب ہم جہلی کی کٹنگ کرنے لگے ہیں اس طرح سے آپ لوگ نے آرام آرام سے جیلی کی کٹنگ کرنی ہے بلکل اینڈ تک آپ کی چھوڑی لگنی چاہیے پلیٹ کو تاکہ جیلی اچھے سے جیلی کی کٹنگ ہو اور پھر سائٹ سے اس طرح سے آپ لوگ نے کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے اس کو الگ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی کٹنگ اس کی ہو گئی ہے کیوبز کی شکل میں میں اس کو کٹ کر رہی ہوں بلکل اس طرح سے دوسری بھی جیلی ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے فریچ میں رکھا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئی تھی جیلی اور بہت ہی پیاری پھر اس کی کٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے دونوں جیلی بھی ریڈی ہے اور اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ نے برطن کی نیچے فروٹ کے کو اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے رکھنے نہ ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کوکٹل کا پانی بچا کے رکھا تھا اب آپ نے اس ٹیج پر کوکٹل کا پانی پہلے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ فروٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں بنانا ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایپل ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس سٹرابری ہے سٹرابری آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ وہ بھی اس ٹائم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے یا کوئی اور فروٹ ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ریڈ کلر کی جیلی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں گرین کلر کی جیلی ایڈ کروں گی اس طرح سے آپ لوگ نے لیئرز بنانی ہے تو میں دو لیئرز بنانی ہے کیونکہ یہ جو برطن میں یوز کر رہی ہے تھوڑا ڈیپ ہے تو دو لیئرز اس میں آرام سے بن جائیں گی اگر برطن ڈیپ نہیں ہے تو آپ لوگ ایک لیئر کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر یوز کرنے لگی ہوں کسٹڈ یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے کسٹڈ ایڈ کر دینی ہے پھر آپ لوگ نے جیلی ایڈ کرنی ہے فروٹ کے ایک ایڈ کرنا ہے اور بنانا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایپل ایڈ کرنے ہے اور اس طرح سے اس کے یہ سیکنڈ لیئر بن جائے گی اور اس کے اوپر پھر سے ہم لوگ نے کسٹڈ ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سے اس کے لیئرز بنیں گی اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو اپنی مرضی سے جس طرح سے بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو اس طرح سے کر سکتے ہو یہ آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے تو میں اس کو اس طرح سے جیلی کی مدلس سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہو چوکلیٹ کا پاؤرڈر آپ اس کے اوپر ایٹ کر لیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اوپر سے بھی فروٹس ایٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور کیونکہ میں نے کافی کونٹریٹی میں بنائی تھی تو دو اور باور بھی میں نے آرام سے اس سے جو ہے نا وہ بنا لیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ چک کریں یہ بہت خوبصورت ہے اب آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھنے اور مہمانوں کے سامنے پھر آپ لوگوں پیش کرنا ہے جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائے آپ نے چالیس منٹ کے لئے یا ایک گھنٹے کے لئے تو لازمی اس کو فریج میں رکھنا ہے یہ دیکھیں تو اور باور بھی میں نے بنا لیا ہے اس طرح سے میں نے ان کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو جس طرح سے مرضی جہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں تو اس دش کو آپ لوگ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے گھر میں اس دیت پہ ٹرائے کریں اس رمضان میں ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی بنے گی اور پھر مجھے بتانا ہے آپ کو کیسے لگی رہے ہیں بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ